موسیقی جو ہمارا آج کا مقصد ہے آپ سے ان سے ملوانے کا وہ یہ ہے کہ ان سے بانسوری کے مطلق پوچھیں اور ان سے سوال کریں اور آپ کو بتائیں کہ بانسوری کا آگاز کہاں سے ہوا اور کس طرح سے بانسوری کو بجائے جاتا ہے تو جی ناظرین آج ان سے ملعقات کرتے ہیں یہ بہت اچھی بانسوری بجاتے ہیں بانسوری بجانے کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت اچھے کارپینٹر ہیں یہ لکڑی کا کام بہت اچھا کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو ایک ٹیلنٹ سے نوازہ ہے جو کہ بانسری بجاتے ہیں اور یہ بڑی عالی درجے کی بانسری بجاتے ہیں تو آج ہمارا جو مقصد تھا ان سے ملنے کا ان سے بانسری سننے کا ان سے نئے نئے گانے سننے کا اور ان کے ٹیننٹ کو آپ کے سامنے متعارف کروانے کا تو آئیے ناظرین ان سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم سر سر آپ کب سے بانسری بجا رہے ہیں یہ میں پچیس تیس سال سے بجا رہا ہوں پچیس تیس سال سے تو آپ نے آغاز کب لیا سوچا کب کہ میں بانسری بجا سکتا ہوں چھوٹا تھا چھوٹا سا ہوتا تھا ایران جی کی پچر دیکھی ہے بنجلی دیکھی ہے تو میں نے مجھے بھی شوق پڑ گیا اچھا تو آپ کی رہائش کہاں سے کہاں سے آپ نے اپنے آپ کو سٹارٹ لیا کہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں کالیج روڈ برہش تھی ہمارے وہاں پہ ہمیں استاد ملا ہے فیکٹری میں حوضری کا کام کرتا تھا بلہ سربرسندو جات ان سے سکھی ہے یہ تو بانسری کا تعلق کس ساتھ سے ہے یہ ہے تو بانسری کتنی قسم کی ہوتی ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے بانسری ایک بنجلی ہوتی ہے تو اس میں فرق کیا ہے فرق وہ ہارڈ ہے یہ ایزی ہے ایزی جیسے کہ بانسری زیادہ ایزی ہے تو اس کو کتنے ٹائم میں سیکھا جا سکتا ہے یہ کوئی سیکھنے والا ہو سکھانے والا ہو تو تین ماہ کا کورس ہے تین ماہ میں آپ پروفیشنل ایک بانسری والے بن جاتے ہیں تو بانسری کہاں سے مطارف ہوئی کہاں سے اس کا آغاز ہوا یہ بنگلہ دیش سے وہاں ساتھ ہے ان کا ڈھاکہ ہے بنگلہ دیش سے انڈیا سے یہ اتنی پاکستان بانس کی پوری نہیں ہوتی تو کیا سپیسیفک ہے یہ مقصود بنگلہ دیش سے ان کا بانس آیا جاتا ہے وہاں سودر سے ہی آتا ہے یہ بانسری کا پاکستان میں اس کو نہیں بنائی جاتا ہے پاکستان میں یہ تو ہوتی نہیں ہے ایسی ٹھیک ہو گیا تو مجھے یہ بتائیں کہ بانسری جب بچاتے ہیں تو اس کا سور کس طرح سے بنایا جاتا ہے یہ ہوا کے ساتھ انگلیوں کے ساتھ ہوا کو کم کرنا پڑتا ہے بریکن لگانی پڑتی ہے احساس کی تو بانسری کو بچانا کتنا مشکل ہے تو مجھے سیکھ لیں تو پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے جو دیکھیں تو پھر مشکل ہی ہے مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی ساز ہیں بانسری کے علاوہ جتنے بھی انسٹریمنٹس پائے گئے ہیں تو بانسری ایک خاص ایسا ساز ہے جو صرف ساز سے مطلب پر بجائے جاتا ہے یہ ہارڈ ہے یہ دنیا کا پہلا ساز یہ ہی ہے بانسری ہے اور یہ سریلا بھی ہے پہلی بار بانسری کہاں بجائی گی مجھے یہ بتائیں یہ میں نے ٹونچی میں اگراز کیا تھا وہاں پر بجائی تھی آپ نے تو کب لوگوں نے اس کو پذیر آئے دی کب لوگوں نے زیادہ پسند کیا تو کافی لوگوں نے سنا کافی شگرد بھی ہوئے تھے تو کافی لوگوں کو بانسری سکھائی ہے لڑکیوں نے بھی سکھی ہے لڑکیوں نے بھی سکھی ہے مجھے یہ بتائیے کہ بانسری نے آپ کا انتخاب کیا کہ آپ نے بانسری کا انتخاب کیا یہ ہم میں نہیں کیا ہے اس کا تو کہاں تا کس کے ساتھ انصاف کی ہے اب تو توڑھ تک یہ ان کے ساتھ انصاف ہی ہوگا جنجیب تھوڑا سا مجھے بھی ذرہ اپنا راگ سنائیں کوئی بھی پیارا سا گانا جازت ہے جی بالکل اجازت موسیقی 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 زبردست بہت ہی خوبصورت آپ نے بانسری بجائی تو سر آپ یہ کہاں کہاں بجاتے ہیں مطلب کہ لوگ آپ کو پرفومنس کے لیے بلاتے ہیں جی کہاں کہاں آپ نے پرفومنس کی پورے لہور میں ہم تو کافی جگہ بجا چکے ہیں موسیقی 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 تو آپ نے کبھی اسے پروفیشنل نہیں بنایا کیوں کہ میں اسے پروفیشنل بناوں تو کسی گلوکار کے ساتھ کام کیا ہو آپ نے کبھی بھی نہیں اوفر ہوئی وہ کبھی نہیں میں نے گیا ہی نہیں میں تو سر بانسری جب بجاتے ہیں تو اس کا جو کنیکشن ہوتا ہے تو میرا جہاں تک میں نے ابھی آپ کی جو بانسری سنی تو میرا تو تعلق سیدھا روح کے ساتھ جڑ گیا کہ یہ واقعی روح کو ہلا دینے والا میوزیک ہے تو جتنے بھی آج کل میوزیک آ رہے ہیں ابھی تو آپ نے پرانے گانوں کے اوپر ہی بانسری کے ساتھ کو بنایا ہے جو نئے آج کل کے آنے والے گانے ہیں کیا ان کو بانسری کے اوپر بجایا جا سکتا ہے جی جی بجائیں گے نہیں وہ کتنا مشکل ہے کیونکہ جو پہلے والے جیسے کے گانے تھے وہ بڑے مطلب کے ٹھہراؤں میں تھے میوزیک بھی ان کا اچھا تھا لیکن آج کے بھی گانے اچھے ہیں لیکن وہ آج کل کے محور کے حساب سے فاسٹ ہیں تو کیا تیز گانوں کو بانسری کے اوپر بجا سکتے ہیں جی جسے کے پاس راگ ہیں نا وہ ہر چیز ہی بجائے گا راگ سے مجھے یاد آیا ہے کہ بانسری کے اندر کتنے راگ پائے جاتے ہیں تقریباً ان کا تو ایک ہی راگ ہوتا ہے بانسری کا ایک راگ ٹوٹل راگ کتنے ہیں ویسے ٹوٹل تو سات راگ اور چھتی راگ نہیں ہیں تو کیا ان کا نام بتائیں گے آپ یہ اتنی شکلیں تو مجھے ابھی تو اتنے اتنے مشکلہ آپ نے نام بتائیں مجھے تو میرے تو اوپر سے گزر گئے ہیں مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کوئی بھی لیکن آپ نے لگتا کافی تعلیم حاصل کی ہوئی اس میں آپ نے بڑی محنت کی ہاں جی اسی طرح ہی ہے ہم نے تعلیم حاصل کی آپ کے استاد کا نام کیا سر وہ کہاں سے تعلق رکھتے تھے وہیہاڑی سے تو آپ نے ان کے پاس کتنے عرصہ سیکھا میں نے تین سال لگائے ہیں تین سال تو ابھی آپ بتا رہے تھے کہ اس کو تین مہینے میں سیکھا جائے میں نہیں بتاتا ہوں صرف اور کوئی آدمی نہیں بتاتا تین ماہ میں تو آپ نے تین سال کیوں لگائے سر میں نے تو یہ ساری جڑی بوٹیاں جو ہوتی ہے وہ بھی سیکھئی ہے جڑی بوٹیاں سے مراز ذرا بتائیں ہماری عمام کو راگ جو ہوتے ہیں نا جو سیکھی جنم لیتی ہے وہ چیزیں سیکھی ہے اچھا سر کوئی ایسا گانا جو آج کا لیٹسٹ آیا ہوا ہے اس کو ذرا بانسری پہ پرفارم کر کر کے دکھائیں مجھے موسیقی 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 زبردستر بہت ہی ماشاءاللہ اپنے بڑی پیاری بجائی سر میں آپ کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی جب آپ اس کو بجا رہے تھے یہ ذرا مجھے دکھائیے گا ذرا ہمارے کیمرے میں بھی دکھائیں سے اس کے تقریباً چھ سراخ بنے ہوئے اور ساتھویں یہ ہے تو اس کو کس طرح سے بیسیک اس کی کیا ہے ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے جو شوک رکھتے ہیں اس کا ذرا ان کو ذرا سانی ہو جائے اس کی یہ سرگ میں ہوتی ہیں بیس ہوتی ہے ہاں کو کنٹرول کرنا پڑا سرگم مطلب تھوڑا سا آئیڈیا دیں موسیقی موسیقی جب یہ انگلیاں تیز ہوگی اس کی رہنگ ہوگی پھر یہ فرتیل ہی ہوں گی پھر اس میں ہار گانے آئیں گے جب ایسے ہوگی نا پھر ہار گانا ہی آئے گا مطلب یہ سارا کام سانس کا اور انگلیوں کا ہے تو یہ انگلیوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی جلدی اس کو سیکھ سکتے ہیں کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے ہماری میوزک انڈسٹری کا جو حال ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی جا رہی ہے تو لوگ کافی اس کو آج کل کی نسل خاص طور پر میوزک کی طرف زیادہ سے زیادہ انوالو ہو رہی ہے تو آج کل کو جو بچے سیکھنا چاہ رہے ہیں بانسری کی ساس کو تو ان کے لئے آپ ان کو پہلے کیا بتائیں گے کون سا سٹیپ پہلے لیں یہ پہلے سارے گامہ پادا نیسہ ہی ہوتی ہے یہ سرگم ہی ہوتی ہے اچھا سرگم کے ساتھ اس کو سیکھا جاتا ہے یہ ہر چیز کی گانے کی سرگم ہے ڈانس کی بھی سرگم ہے ہر چیز کی جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ سرگم ہی ہوتی ہے اچھا سر تو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا بانسری بجاتے ہوئے ہمیں تو تیس سال ہو گئے ہیں یہ بانسری بجاتے ہوئے ہیں تیس سال ہو گئے ہیں اچھا سر تو آپ بانسری جب بجاتے ہیں تو آپ کا ذہن کس سائیڈ کو چلا جاتا ہے آپ کی روح کس طرف کو ہو جاتی کہ آپ کا دل اس سے بھر جاتا ہے یا دل بڑا خوش ہو جاتا ہے کیونکہ بانسوری یہ ایک بہت اہم میوزیک اور ساز ہے سننے والا خود اس میں سننے والا ایک دم سے ہوش کھو بیٹھتا ہے تو کیا بجانے والا نہیں کھوتا میں بانسوری جب ہم جاتے ہیں تو پھر کہیں اور ہی چلے جاتے ہیں اس کی لائن ہی کچھ اور ہے اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ سر کی سچی تعریف کیا ہے یہ سور روح کی گزا ہے روح کی گزا ہے لیکن آج کل آپ کیا اس بات پہ مجھے تھوڑی سی روشنی ڈال کر بتائیں کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں جو گلوکاری کی طرف آ رہے ہیں یا میوزیک کی طرف آ رہے ہیں کیا وہ انصاف کر رہے ہیں آج کل کی گلوکاری اور میوزیک کے ساتھ نہیں جو مسیقی کے ساتھ نصاف نہیں ہوتا مزاق بناتے ہیں وہ خود ان کا مزاق بن جاتا ہے تو آج آپ اپنے یہ جو نسل ہیں تو اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے کیا کہیں گے یہ تو کوئی اچھا ٹیچر ملے تو پھر ہی وہ سمجھا سکتا ہے ان کو یہ کیسے ہوتا ہے جو جو آج کل کے ٹیچر سکھا رہے ہیں بچوں کو جو ایک ایک سال دو دو سال سکھا کر لوگوں کو پھر سکھا رہے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے یہ استادوں کے علم بولتے ہیں سٹوڈنٹ بولتے ہیں جب کسی سے سبق لیا ہو تو تو آپ کافی سٹوڈنٹ کو سکھا بھی چکے اور آپ سے سیکھ بھی رہے ہیں تو آپ کتنے اس بار سٹوڈنٹ کو سکھا چکے مطلب کتنے لوگ آپ سے فیض حاصل کر چکے پتہ بھی نہیں کتنے سیکھ گئے ہیں تو کتنے عرصہ سے آپ ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں میوزک کی تیس سال سے ہم یہ بانسری بجا رہے ہیں تیس سال سے بانسری تو بجا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کون سی بھی میوزک اور بھی بجاتے ہیں میں بھی ہرمونیم پلے کرتا ہوں تپلا بھی بجاتا ہوں بانسری بھی بجاتا ہوں گاتا بھی تو آپ نے میوزک سے کچھ کمائیا نہیں آج تک نہیں کمائے ہیں کیوں کیوں ہمارا اپنا کام جو ہے نا وہ بہت بڑا کام ہے لکڑی کا کام جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کرتے ہیں تو یہ آپ اپنی محبت کے تخت کام کرتے ہیں ایسا ہی کر رہے ہیں اتنی محبت ہے کہ آپ نے اس کو اپنا جنون ہی بنا رہے ہیں جنون ہی بنا رہے ہیں مجھے آپ سے پھر یہ سوال کرنا ہے کہ مجھے ایک ایسا سونگ بانسری کے اندر مرج کر کے دکھائیں جیسے کہ ویسٹن سونگ ہوتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ سے ایک گانا اس کے اوپر بجوایا جیسے کہ اب کے جو نئے آئے ہیں دو ہزار بیس ہی کس کے جو گانے ہیں کوئی ایسا گانا جو بانسری کے اندر کنورٹ ہو تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو سکے کوئی ایسا گانا جتنے بھی ہیں سوچ لیں کوئی مسئلہ رہے تو کوئی ہو ایسا گانا جو مجھے بچا کر بتائیں کوئی نئی چیز سنا ہوں آپ کو نئی چیز جو اس کرنٹ ہو جو ہے دو ہزار بیس دو ہزار بائیس کی موسیقی 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 بہت شکریہ سر بہت زبردست بہت ہی زبردست ہے بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کے لئے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جیسا کہ ناظرین ہمارے ساتھ محمود علی سر مجود تھے انہوں نے ہمیں اپنے ساس سے مطارف کروایا بانسری بجانے کا جو فن بڑے عرصہ سے برسگیر میں چلتا آ رہا ہے اس کو مطارف کروایا اور ہمیں یہ سنایا بڑے بڑے پیارے راگ ہمیں بتائیں تو انشاءاللہ ایسے ہی مزید فنکاروں کے ساتھ اور ایسے ہی اچھے فنکاروں کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے مجھے دیجئے اجازت اپنی میزبان ارباب قریشی کیمرامن ناظر ملی کے ساتھ